مائے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ راکٹر حفیظ پاشا اور ماہر معیشت اکبر زیدی آپ دونوں کا بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب آپ بتائے گا ظاہر حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا کرنسی مارکٹ میں ایک انسرٹینٹی کی صورتحال نظر آئی آپ آج روپے کی قدر میں ذرا بہتری ضرور نظر آئی ہے سٹاک مارکٹ میں بہت زیادہ انسرٹینٹی تھی مسلسل دباؤ کا شکار رہی آج ضرور دو سو پوائنٹ تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اوور ریاکٹ کر رہے ہیں انسرٹین سیچویشن پیدا کی جا رہی ہے اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے جو آگست کا تجارتی خسارہ ہے اس کے بعد گھبرانے کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پہلے دو مہنی کے آداد شمار آئیں ہیں تجارت کے بارے میں وہ یقیناً پراشان کن ہیں اب آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بہت ہی اونچے لیول پر چلے گیا ہے اور آپ کے درامت کا جو لیول ہے ساڑھے چھے ارب ڈالر ایک مہینے میں یہ تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے تو یقیناً آپ کے تجارت کے خسارے میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور اس رفتار سے چلتا رہے تو خدا نہ خواستہ یہ پہنٹ تالیس ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے اس لیے حکومت کو ٹاپ پراریٹی بیسس پر دونوں چیزیں کرنی ہوں گی ایکسپورٹس کو پرموٹ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے خاص طور پر نان ایسنشل ایمپورٹس کو کم کرنے کی کوشش شروع کریں مگر پاس صاحب ایکسپورٹرز کو بھرپور انسینٹیوز دیئے ہیں حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں ایک آدھ مہینے میں بڑھیں اس کے بعد پھر نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت کا ٹاگٹ اس کے حساب سے نہیں چل رہی اور حکومت کیا کرے اب میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اپنے ایکسپورٹ بیس کو بڑھن کرنا پڑے گا ابھی تک جو سارا رجحان ہے وہ پانچ چھے آئیٹمز پہ ہیں جس میں ٹیکسٹائل بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے ہمارے اللہ کے فضل سے کچھ اور پانچ چھے ایکسپورٹس ایسے ہیں جن کی ایکسپورٹ دھائی ارب سو ارب تک ملین ڈالر تک پہنچ کی ہیں اب آپ دیکھیں آپ ویجیٹیبلز فروٹس آپ کا حلال میٹ آپ کے کیمیکلز ان فارمسوٹیکلز اس طرح کے پروڈکٹس کو بھی وہی انسینٹیوز دیں جو آپ ٹیکسٹائل اور جو پرانے آپ کے اسٹیبلش ایکسپورٹس ہیں ان کو دے رہیں دوسری طرف آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو زیرو ریٹنگ کا نظام تھا اس کو کم از کم کچھ حد تک واپس لانا پڑے گا آپ نے یہ بہت بڑا انسینٹیو جو تھا وہ آپ نے ختم کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں یقیناً پروفٹیبلیٹی متاثر ہوئی اب وقت آ گیا کہ کچھ حد تک کم از کم آپ چھوٹا سا ایک فکس ٹیلز ٹیکس ریٹ کریں ڈومیسٹک سینٹس پر اور تقریباً زیرو ریٹنگ کی طرف واپس جانے کی آپ کو اس وقت ضرورت پڑھ رہی ہے اور میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں اکبردین صاحب آپ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ اگر سوچار عرب دورس کا تجارتی خسارہ ہو گیا آگست کے مہینے میں تو حکومت ظاہر یہ بھی کہنا چاہ رہیے کہ کچھ ایسی درامداد ہیں جو ون آف ہیں وہ اس طریقے سے نہیں نظر آئیں گی آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں واقعی کنٹرول میں رہیں گی حکومت کے ٹارگٹ میں رہیں گی یا پھر اس وقت واقعی پریشانی کی بات ہے جس کی وجہ سے مارکٹ ٹی ایکٹ کرتی نظر آ رہی ہے میرا تو خیال ہے کہ جو معیشہ تبھی ہے اس کے دو بہت بڑے مسائل ہیں ایک تو افراتِ ذر جو آٹھ نو دس کے قریب اس وقت چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں اضافہ ہو اور دوسرا جیسے آپ نے شان دہی کی کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کی یہ بہت ہی سنگین نمبرز ہمارے پاس سامنے آئیں چار اشاریہ دو تین بلین کا اگس میں خسارہ تھا جو شاید تاریخ میں سب سے زیادہ ہے اور یہ اگر ہم دیکھیں پچھلے مہینوں کے حوالے سے یہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ دو تین وجوہات ہیں میرے خیال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیوں ایک تو یہ ہے کہ ایک سال سے ہماری معیشت بلکل بند رہی ہے جیسے اور ملکوں کی بند رہی ہے کووٹ کی وجہ سے اور جیسے جیسے معیشت آگے بڑھتی ہے اس میں گروت ہوتی ہے خرچہ ہوتا ہے تو اس سے امپورٹس بڑھتی ہیں یہ پہلی بات ہے امپورٹس بڑھتی ہیں لوگ چیزیں خریدتی ہیں باہر سے چیزیں آتی ہیں چاہے وہ روہ مٹیریل ہو چاہے وہ تیل ہو چاہے وہ پلکل نیسیسٹیز ہو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ جو پہلے ہماری حکومت یہ بڑا اس پہ اعتراری تھی ایک طرح سے کہ ہمارے ایکسپورٹس بہت بڑھ گئے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جولائی اور اگس میں ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں دو مہینے متباتر جو ہیں کم ہوئے اور یہ ایک اپنی نیچرل لیول پہ آ گئے ہیں اور میرے حالے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑے کیوں تھے یہ بڑے اس لیے تھے کہ چین بنگلہ دیش ہندوستان یہ وہ مالک تھے جو بنیادی طور پر کووٹ کی وجہ سے بند ہو گئے تھے ان کا کاروبار بند ہو گیا تھا تو کچھ ایکسپورٹس پاکستان کی طرف شفٹ ہو گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے ہندوستان بنگلہ دیش اور چین واپس آ گئے ان کی پروڈکٹیوٹی اور انڈسٹریل آؤٹپٹ بڑھ گئی ہے تو وہ ایک ایک ایکسپورٹس ہیں دوسرے ملکوں میں وہ شاید وہاں شفٹ ہو گئے تو ہمارے ایکسپورٹس بھی کم ہو گئے اور ہمارے ایمپورٹس بھی بے انتہا بڑھ گئے اس صورتحال میں ظاہرے اگر برامداد جو ہیں وہ ٹارگٹ سے کم ہو رہی ہیں درامداد ٹارگٹ سے زیادہ ہو رہی ہیں تو کیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ سے نو ارب ڈالرز کا جو حکومت کہہ رہی ہے دو سے تین فیصد جی ڈی پی کا کہہ رہی ہے اسٹیٹ بینک کا جو ٹارگٹ ہے وہ اتنا ہو پائے گا یا پھر یہ اس سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں بار بار اگر تھوڑی سی ایکنومی گروہ تھائی ہے تھوڑی سی ایکسپنشنری پالیسی ہوئی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی ویسے معیشہ تمہیں گرتی نظر آئی ہے دیکھیں سٹیٹ بینک کا جاتا ہے تعلق تھا وہ پورے سال کا کوٹہ ان دو مہینے میں ہو گیا خسارے کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات چھپیس فیصد جو پورے سال کا ٹارگٹ تھا وہ یہ جولائی اور اگس میں پورا کر چکے ہیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ آگے کیا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پالیسی ہے نہ اس حکومت کی اور یہ بھی مرحال یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اس حکومت کی پچھلے سات آٹھ سال سے چلتی آ رہی ہیں تھوڑا بہت بڑھ گئی تھی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں شفٹ ہو گئی تھی چائنہ سے انڈیا سے لیکن اب ہم اس کے پھر جو ہمارا جو نیچرل لیول ایک طرح کا ٹوینٹی فور ٹوینٹی فائی بلین سال کا دو بلین سال مہینے کا وہاں تک واپس آگئے تو مجھے تو بہت یقین ہے کہ یہ خسارہ بڑھے گا ابھی تو صرف دو مہینے ہوئے ہیں اس اقتصادی سال کو دس مہینے آگے ہیں تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے ہماری ڈیویوشن پہ انتہا ہوئی ہے چالیس فیصد ہوئی ہے پچھلے تین سالوں میں اور اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑے گا بھائی صاحب تو آپ اگر پیتالیس ارب ڈالرز کا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجارتی خسارہ ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی نہیں نظر آرہا کہ آٹھ سے نور ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو حکومت ٹارگیٹ کر رہی ہے دو سے تین فیصد جی ٹی پی کا یہ یہ ہو پائے گا اور ہمیں اس سے اوپر ہی جانا پڑے گا یہ دیکھیں اس بات کا خطرہ یقیناً موجود ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جس رفتار سے تجارت کا خسارہ بڑھ رہا ہے اس وقت اگر اسے فوراں کسی طرح سے کنٹرول نہیں کیا گیا اور خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ سال کے انڈ تک جو ہمارا سٹیٹ بینک کہہ رہا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ تین فیصد ہوگا جی ٹی پی کا خطرہ ضرور موجود ہے کہ یہ چار فیصد تک بھی پہنچ سکتا ہے یعنی کہ بارہ ارب ڈالر اور ساتھ ساتھ آپ خرضوں کی واپسی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے تقریبا آپ سب ملا لیں تو گیارہ ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کے پاس اس وقت ضرور پڑے گی جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فائننسنگ کی تیئیس ارب ڈالر اب وہ اتنا بڑا اماؤنٹ کیسے حاصل کریں گے تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کرنا ہی پڑے گا اور اس کے جو طریقے ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے کیا ہے اور اس کے نتیجے میں افراد ذر میں اور اضافہ ہونے کا خطرہ ضرور نوجود ہے مگر پاس صاحب کریٹ اکاؤنٹ کو کم کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنزمچن کم ہو اس سے ایک اکانومی جو ہے اس کی گروت کم ہو جاتی ہے روپیہ اگر مزید گرائیں گے تو اس سے امپورٹ کو کٹیل کرنی کوشش کریں گے جسا آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی اس سے ہو جائے گی شرح سود بڑھائیں گے تو پھر گروت کمپرومائز ہو جائے گی تو کیا کرے حکومت مجھے یہ بھی بتائیے کہ عام طور پر کم از کم تین چار سال کا اسپل پاکستان دیکھتا ہے گروت کا اس کے بعد ظاہر ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں برداشت ہوتا اور پھر معیشہ دھڑام سے نیچے گرتی ہمیں نظر آتی ہے اس دفعہ یہ ایک ہی سال ہے چار فیصد دیکھیں اگلے سال پانچ فیصد ٹارگٹ کر رہے ہیں اتنی جلدی ہم کیوں بسٹ کی طرف جا رہے ہیں جو بوم بسٹ کا سائیکل اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے دراصل اس میں زیادہ جو اثر ہے وہ خیمتوں کا ہے ڈیمینڈ کے اضافے کا اتنا اثر نہیں ہے دو تہائی جو ہے وہ خیمتوں کا اثر ہے اور مشکل سے ایک تہائی جو ہے وہ ہمارے ایکانومی کے اندر ڈیمینڈ کا اضافہ ہے البتہ کچھ چیزوں میں ڈیمینڈ میں بہت اضافہ ہے گاڑیوں کے درامداد میں تقریباً سو فیصد اضافہ دو گناہ ہو گئے مگر بعض آئیٹمز ایسے ہیں جن میں ڈیمینڈ کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا آپ کے خیمتوں کا ہے اب آپ دیکھ رہی جو ہے پام آئیل کے خیمت پچھلے سال کے جون اور اس سال کے جون سے آپ کمپیر کریں تو اسی فیصد اضافہ ہے پیٹرول کی خیمت آپ دیکھیں کہ تقریباً آٹھ دس مہینے پہلے یہ پینتیس ٹولر تھا اب یہ ستر سے بھی اوپر چلے گیا ہے تو زیادہ اثر اس وقت خیمتوں کا ہے تو اس لیے یہ پریشان کن اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ باہر سے پریشر آ رہا ہے اب کیا کیا جائے پہلے کہا جاتا تھا کہ روپیا کیونکہ ہمارا اوور ویلیوڈ ہے ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں ایمپورٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایمپورٹس سستی ہیں ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں روپیا اتنا گر گیا مگر ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں ایمپورٹس کرٹیل ہو نہیں رہی ہیں اب روپیا اسیڈ بینک انٹروین کر بھی رہا ہے تو تھوڑا بہت سملہ ہے اب کیا کریں ایمپورٹس کم کرنے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس میں جال میں فس گئے اور یہ کئی سالوں سے ہم فسے آئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ریمٹنسز ہمیں بچا لے گا ریمٹنسز ہمیں بچا لے گا میرا خیال ہے کہ اب ہم ایک ریمٹنسز کی پیک پہ آگئے 28-29 بلین ڈالرز میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی اور شاید ممکن ہے کہ اس سال جو تھوڑا بہت کم بھی ہو جائے ایمپورٹس کو کم کرنا بہت مشکل ہے آپ کہاں کہاں وہ لگائیں گے پابندی لگائیں گے پچھلے سال جو اقتصادی سال تھا ہماری موبائل فونز کی امپورٹس میں صرف موبائل فونز میں دو عرب ڈالر کا ہم نے امپورٹ کیے تھے تقریباً پچاس فیصد پچھلے سالوں کے مقابلے میں بڑا تھا تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں کہاں پابندی لگائیں گے بہت سارے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں آپ فلان چیز پہ لگا دیں اس کھانے پہ لگا دیں اس کھانے پہ لگا دیں میرا خیال ہے ہمارا بہت بڑا بنیادی سٹرکچرل مسئلہ ہے جس کی طرف ہم نے نہ سوچا ہے اور نہ ہم نے توجہ دی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے اہم مسئلہ اس سال میں ہوگا اس اقتصادی سال میں ہوگا وہ افراتِ ذر جو ہم امپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کا فیلحال کوئی پروگرام نہیں ہے کچھ کوئی حل نہیں ہے یہ ایسی چلے گا بڑھتے ہی جائے گا پاچھے صاحب ظاہرے اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں انٹریوین بھی کیا ایک اشارے دو اور اب ڈالر انجیکٹ کر کے جیسا کہ شباد رانہ صاحب کی خبر ہے مگر اس کے باوجود روپیہ گرتا چلا گیا آگ کل وارننگ بھی دی اسپیکلیٹرز کو تو آج ذرا اسمبلہ بھی ہے اب اگر یہ دیکھیں مجبوراں آپ کو تینوں چیزیں کرنے پڑیں گی خدا نخواستہ اگر یہ خسارہ اسی لیول پہ رہا ایک تو آپ کو کچھ اور کمی لینے پڑے گی روپے میں دوسرے طرف آپ کو پھر اب آپ دیکھئے کہ سیٹڈے کو مانٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک کی دیکھتے ہیں ان کی پالیسی کیا ہے کہ کیا وہ سر سوت کو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی تک وہ اسے روکے رکھیں گے ساتھ فیصد پر البتہ وقت آنے پر شاید اس میں بھی کچھ اضافہ کرنا پڑے اور تیسری چیز جو بہت ضروری ہے جو بجٹ میں نہیں ہم نے دیکھا اس کے اپوزٹ دیکھا کہ آپ کو نون ایسنشل آئیٹمز پہ ڈیوٹیز بڑھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے اب آپ دیکھئے کہ گاڑیوں کی امپورٹ آپ نے ڈیوٹی کم کی اسی تبدیل کرنے پڑے گی ٹیریفز جو ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا نون ایسنشل آئیٹمز پر یہ ایک بہتر طریقہ ہے ایمپورٹس کو کٹرول کرنے کا ابوزی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کچھ اقدامات کر کے کرسیس کو آوائیڈ کر سکتی ہے یا اس گروت نمبر کے ساتھ اب وہ کرسیس میں ہم جاتے نظر آ رہے ہیں ہر صورت میں کوئی اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آئی ایم ایپ سے ایک اور معاہدہ جلدی سے کر دیا جائے گا ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا ایڈ بھی اب پتہ نہیں کتنی آتی نہیں آتی افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے شاید تھوڑی پاکستان کو آنے لگ جائے لیکن یہ اور عجیب بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ رضاق دعود ہوں یا شوقت ترین ہوں یا عمران خان صاحب ہوں اس کو توجہ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کام چلا رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ایک ڈینجر سگنل ہے خوفناک منظر کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں تک ہماری اقتصادی صورتحال کا تعلق ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے جا رہی ہے پاکستان صاحب زیادہ سٹیٹ بینک نے منیٹری پولیسی آناؤنس کرنی ہے توقع کی گئی تھی کہ ہائی انفلیشن دیکھنے کے بعد اگر حکومت تیزی سے مہنگائی اور کنٹرول کر لے تو شاید شرائع سود وہ سات فیصد پر رہے اس سے کم ہو مگر اب تو واضح طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بوٹم ہم نے دیکھ لیا ہے سات فیصد کا اس سے کم ہوگی نہیں حالانکہ خطے میں اس سے بھی کم ہے شرائع سود جس کی وجہ سے وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے معیشت تیز چلتی ہے بلکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے اب خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس میں گریجولی جو کہ اضافہ ہی دیکھا جا سکتا ہے اگر اس دفعہ نہیں ہوا تو اگلی دفعہ اضافہ دیکھا جا سکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ کم ہونے کی گنجائش مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کم ہو گیا اور بات یہ ہے کہ دیکھئے نا کہ جو حالات ہو رہے ہیں اب آپ ہم تو تجارت کے خسارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ملک کا جو خرضہ ہے ایک مہینے میں جولائی کے مہینے میں ایک مہینے میں صرف ایک مہینے میں بارہ سو ارب کا اضافہ ہے خسارے کے بوچ میں ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا چوہتر سال میں جو خرضے ہم نے لیے ایک مہینے میں اس میں تین فیصد اضافہ ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ چیز کنٹرول میں ہے یہ تو یقیناً پریشان کن ہے عمری صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قرض میں اضافہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہم واپس کیسے کریں گے اگر مرسلن بیرونی کرزہ ہے اگر ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی ہم واپس نہیں کر پائیں گی ہمارا کرزہ بڑھتا جائے گا ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں چوبیس پچیس چھبیس ارب اس سے زیادہ نہیں بڑھیں ہماری امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں اس سال کا ٹارگٹ ہے ستر ارب ڈالر یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے اگر ہماری معیشت آگے بڑھتی رہے دوبارہ جیسے پہلے تھی کوویٹ کے زمانے میں اسی رفتار سے بڑھے تو یقین سے یہ آگے بڑھے گا ہم کرزے لیے جائیں گے یہ کرزے کا بوجھ بڑھتا جائے گا یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پارلمنٹ میں نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ محرم 65 فیصد یا 7 فیصد تھا جی ڈی پی سے ہماری زیادہ کرزے جو بیرونی کرزے جو ہیں اور اندرونی کرزے نہیں ہو سکتے اور اگر اب 85 فیصد تک پہنچ گئے تو یہ اور آگے جائیں گے یہ ہم بہت بڑے ایک اقتصادی بوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا پھٹنا ضروری ہے اس کے اثرات بہت سنگین ہوں گے اور مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ اس کے طرف کوئی توجہ دی جاری بہت شکریہ